خیبر پختونخواہ کے وزرعالہ علی امین گنڈاپور آج وزرعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاخات کریں گے ذرائع کے مطابق ملاخات میں صوبے میں نئے چیف سیکٹری کی تقرری وفاق کے ذمہ خیبر پختونخواہ کی واجب الادار اقوم اور دیگر معاملات پر باتشیت کی جائے گی شہباز شریف کی بطور وزرعظم حلوبرداری کی تقریب میں علی امین گنڈاپور شریک نہیں ہوئے تھے آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اپنے پارلیمانی امور پہ بھی ذکر ہوا ہے پنجاب اور کے پی کے میں سینٹ کے کنڈیڈیٹس سے ریلیٹڈ بھی بیعث ہوئی ہے کچھ کنڈیڈیٹس کو فائنل کیا گیا ہے ایک ریکویسٹ کیے کہ کل ہماری ملاقاتوں کا دن نے وہ ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت دی جائے اڑیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات کے دوران چوئیمین پی ٹی آئی کی امران خان سے ملاقات بیریسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقات میں پنجاب اور قیبر پختون خاصے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے کچھ ناموں پر اتفاق ہوا ففاقی کابینہ میں زیادہ تر لوگ نگرا کابینہ کے ہیں جن لوگوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا وہ کابینہ کا حصہ ہیں موجودہ حکومت کی کوئی اخلاقی سانکھ نہیں جیل انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن ہے ملنے دیا جائے ایک سوال پر گوہر خان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں برف پگلے اور آگے بڑھیں جس پر ایک سو اسی مقدمات ہیں اس کو ہفتے میں ایک ملاقات کا کہنا مناسب نہیں آخری مقدمے کی باری پھر تین سال بعد آئے گی عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کے عدالتی احکامات کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ کوئی عدالت یہ نہیں کہے گی کہ رولز کو بائی پاس کریں آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ بانی پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت کے صبرہ ہیں سپریڈنڈنٹ جیل کے پاس ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں آپ اسے دیکھ کر استعمال کریں فیصلے کے ذریعے کوئی قانون یا قائدہ توڑ نہیں رہے صرف ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے عدالت میں شیر افضل مروت نے کہا کہ عدالت نے وکلا کی جیل میں بانی پی ٹی آئی ایس احلیتگی میں ملنے کی صدا منظور کی تو جیل میں ملاقات پر ہی پابندی لگا دی گئی جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اس پر مناسب احکامات جاری کریں گے سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل اور کمیشنر اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی ایس احلیتگی میں ملاقاتوں کے عدالتی فیصلے کے خلاف الگ الگ اپیلیں دائر کر رکھی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست کی سماعت جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیئے کہ سنی اتحاد کانسل نے پہلے فیرس جمع نہیں کرائی تھی جس کے بعد فیلحال قانون میں اس مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا ہے جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ کیا یہ مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو دی جا سکتی ہیں جس پر ایٹرنی جنرل نے کہا کہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق شنائک نے کہا کہ مخصوص نشستیں جنرل نشستیں جیتنے والی پارٹی کو دی جاتی ہیں سنی اتحاد کانسل نے نہ الیکشن لڑا ہے نہ ہی کوئی جنرل نشست جیتی ہے جی ایو آئے کے وکیل کامران مرتضی نے اپنے دلائل میں کہا کہ جس پارٹی نے پیش کی فیرس نہیں دی ہے اسے نشستیں نہیں دینی جسٹس اتیق شاہ نے کہا کہ آپ نے بھی تو جماعت کو فراغ دلی سے پیش کش کی تھی جس پر کامران مرتضی نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی پیش کش نہیں کی جسٹس اجاز انور نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہو جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں پہلے والوں میں دوبارہ تقسیم کر دیتے ہیں کیس کی مزید سبات کل تک ملتے بھی ادھر لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کیلئے الیکشن کمیشن کے نئے شیڈیول پر حکم امتنا کی استعداد مسترد کر دی سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست پر وفا کی اور پنجاب حکومت سے تحریری جواب طلب پاکستان آئی ایم ایف سے بڑا اور طویل پروگرام لینے کا خواہش مند ہے کمرشل فائننسنگ لیں گے اور بین لقبامی بانڈز لانچ کریں گے پرچون فروشوں ریل اسٹیٹ اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے وفا کی وزر خزانہ محمد اورنگزیب کی صحافیوں سے گفتگو کہا آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ایم ایف کو موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط کے ایک آشاریہ ایک عرب ڈالر دینا ہے دوست ممالک سے رقوم جمع کرانے اور رول آور کرانے کا دور گزر گیا اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی آزاد ہے لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ پالیسی ریٹ میں کمی آئے کی کیونکہ یہ کاروبار کیلئے بہت اہم ہے آئی ایم ایف وفت آج پاکستان پہنچے گا سٹینڈ بائی پروگرام کے تحت اگلی قسط سے متعلق فیصلہ کرے گا آئی ایم ایف سے مذاکرات چودہ سے اٹھارہ مارچ تک ہوں گے پاکستان جون سے پہلے ساڑھے سات ارب ڈالر کا اپنی تاریخ کا طویل ترین قرض پروگرام لینا چاہتا ہے جو چار سال کے لیے ہوگا آٹے کے اوپر ستتر پہ فیکلو اور گھی کے اوپر سو روپے فیکلو جو قیمت ہے وہ عام جو دکانیں ان سے کم کی گئی ہیں اور اسی طریقے سے جو باقی اشیاء ہیں چاول، دار، چینی وغیرہ ان کے اوپر تیس فیصد کی تقریباً کمی کی گئی ہے وزر آزم شہباز شریف اسلامباد میں جی نائن مرکز کے یوٹیلیٹی سٹورز پہنچ گئے سستہ آٹا پروگرام کا جائزہ شہریوں سے گفتگو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات رات دس بجے تک بڑھانے اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کو یومیا پانچ سو روپے افطاری الاؤنس دینے کا اعلان وزر آزم نے کہا کہ آٹے گھی اور دیگر اشیاء کی کوالیٹی چیک ہوگی کوتاہی پر کاروائی کی جائے گی رمضان میں حکومت اداروں کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دے گی عوام کی سہولت کے لیے بارہ سو موبائل یوٹیلیٹی سٹور یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں بی آئی ایس پی کے تحت ملنے والی رقم بڑھا کر دس ہزار کر دی گئی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بی آئی ایس پی کے تحت اضافی دو ہزار روپے دیے جا رہے ہیں دو ہزار میرے پاس بس وہی چیز اس میں جو آج ہے وہ لے لوں آٹھا نہیں لے رہی ہے بھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں جب ہم لائن میں لگ کے اپنا کارٹ چیک کراتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو نہیں مل سکتا ہم چاہ رہے ہیں کہ گھی آٹھا چینی میں ریلیف ملنی چاہیے اور سستی چیزیں ملنی چاہیے میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا یہ عام جو ریٹ ہے وہی ریٹ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف دے رہے ہیں لیکن عام آدمی کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں صرف وہ دے رہے ہیں جو بیر ایس پورٹ میں اہل ہیں وہ صرف سندھ میں ہیں ایدھر پنجاب میں نہیں ہے لاہور کی یوٹیلیٹی سٹورز پر عام شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور شہریوں کی شکایت ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء صرف بینظیر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو دی جا رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عام شہری ریائیتی نرخوں پر اشیاء نہیں خرید سکتے بہانپور میں رمضان پیکج تقسیم کرنے والی ٹیم پر تشدد مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزمان شناختی کارڈ سے تصدیق کیے بغیر راشن لینا چاہتے تھے کوئٹا میں اب تک سستے رمضان بازار نہیں لگ سکے پی ٹی آئی نے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کے لیے یورپی یونین سے رجوع کر لیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کا دعویٰ کہا آن لائن پیٹیشنز کے ذریعے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا یورپی یونین سے رجوع کرنا پاکستان پر حملہ ہے جیل میانویل میں ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہے عمران خان کو چار ملاقاتوں کی اجازت تھی پی ٹی آئی ترجمانوں کو جیل سے پاکستان کو نقصانات پہنچانے کی ہدایت مل رہی ہے چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کی تقروری کے معاملے میں تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا یہ کوئی ٹائگر فورس کا اہدا نہیں جو ایسے ہی مانگا جائے خیبر پختونخواہ حکومت کو چاہیے کہ وہ چیف سیکٹری کے معاملے پر مرکز کو سمری بھیجے ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا سب کو یاد ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں جب سندھ نے چیف سیکٹری اور آئی جی مانگا تھا تو کیا سلوک کیا گیا تھا وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے متعلق سوال پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے نہیں جا رہی حکومت کو سپورٹ کریں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی اور این آر ٹی سی کے درمیان معاہدہ اٹھارہ شہروں میں سمارٹ سیف سٹی منصوبے پر کام ہوگا وزرعالہ پنجاب مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گجرات، چہلوم، شیخ اپورا، اکارا اور ٹیکس الامی سیف سٹی پروجیکٹ مائے کے آخر میں فعال ہوں گے ایک اور اجلاس میں وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ میں بہتری کے لیے ماسٹر پلان طلب کر لیا پانچ سال کا روڈ میپ مرتب کرنے کی ہدایت لاہور میں کینسر اسپتال کا پہلا فیز روہ سال مکمل کرنے کی ہدایت ہیلتھ پروجیکٹ سے متعلق اجلاس میں وزرعالہ پنجاب نے کہا کہ مریضوں کو ان کی دہلیز پر دبائیں فرام کی جائیں رمضان کے آتے ہی گیس لکیج اور سیلنڈر پھٹنے کے واقعات میں اضافہ دو دن میں مختلف واقعات میں چودہ افراد جانب حق بتز زخمی ہوئے کوئٹا میں ائرپورٹ روڈ پر گھر میں گیس لکیج کے باعث دھماکے سے تین افراد جان کی بازی ہار گئے پیصلہ باد میں گیس سیلنڈر میں لکیج کے باعث دھماکے سے گھر میں آگ لگ گئی چھت گرنے سے سات افراد زخمی گزرشتہ روز ملتان میں گیس سیلنڈر کے دھماکے سے نو افراد اور آلپنڈی میں گیس سے آگ لگنے کے چار واقعات میں دو افراد جنب حق ہوئے تھے وزر آزم شہباز شریف کی صدارت میں ایس آئی ایف سی کے اپکس کمیٹی کا اجلاس طلب آرمی چیپ جنرل آسم منیر اپکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی شرکت کریں گے اجلاس میں سابق نگرہ وزر آزم انوار الحقاکر اور نگرہ کابینہ کو بھی مدو کیا گیا ہے اجلاس میں ایس آئی ایف سی سے مطالق ارکان کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی ملک میں سرمایہ کاری سے مطالق امور کا جائزہ لیا جائے گا چار سدہ میں وزر آزم شہباز شریف کی عمل ولی سے ملاقات والدہ کی وفات پر اظہار تازیت ملاقات میں وزر خارجہ اسحاگڈار، سانت رفیق، خاجہ آصف، امیر مقام، این پی کے غلام احمد بلور اور ہدایت اللہ بھی موجود تھے لاہور ہائی کورٹ میں چہزری پرویز الہی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سے مطالق سمات جسٹس سید شہباز علی رزوی کی سمات سے معصرت فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھیج دی موی بھر میں خالی نشستوں پر زمنی انتخابات 21 اپریل کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا قومی اسمبلی کی چھے، پنجاب اسمبلی کی بارہ نشستوں پر زمنی انتخابات ہوں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی کی دو، بلوجستان اسمبلی کی دو اور سندھ اسمبلی کی ایک نشست پر زمنی انتخابات ہوں گے اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سمات احتساب عدالت نے نیب کے تین گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گواہوں کا تعلق فورن آفیس، اسٹیٹ بینک، کیابنٹ ڈیویشن اور القادر یونیورسٹی سے ہے دوران سمات وکلہ کے تاخیر سے آنے پر عدالت کا برہمی کا اظہار بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا صبح دس بجے سے آئے ہوئے ہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی جیل کے اندر پوری دستاویزات لانے کی بھی اجازت نہیں کیس کی سمات سولہ مارس تک ملتوی مفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے چارج سنبھال لیا وزارت داخلہ آمد، وزارت داخلہ کے آلہ حکام نے خیر مقدم کیا وزارت داخلہ کو وزارت داخلہ اور اس کے زیلی اداروں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی محسن نکوی نے کہا کہ ملک میں امن و امان کا قیام اور عوام کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا پنجاب میں 6 جون سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی ہوگی بہتر ائر کوالیٹی انڈیکس کے لیے بھٹا انڈسٹریل سسٹم ڈیجیٹرلائز کرنے کا حکم اس اداد سموک سے متعلق آگئی مہم کے لیے نئی ایپ متعارف کروائی جائے گی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلے مریم اورنگزیب نے کہا کہ فضائی آلو کی پھیلانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا لاہور ہائی کوٹ نے ریسٹورانٹس کو افتار سے سہری تک کھلا رکھنے کی اجازت دی دی سموک کی روکتام سے متعلق کیس میں لیسکو اہلکاروں کو درخت کاٹنے سے روکنے کا حکم عدالت میں تحریری حکم میں کہا کہ لیسکو کو اگر کوئی درخت کاٹنا ہو تو پہلے پی ایچ اے کو آگاہ کریں عدالت کی سکول کے بچوں کو محولیات سے متعلق ہفتے میں ایک روز پریکٹیکل کرانے اور آئندہ سماعت پر نساب سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت سندھ ہائی کوٹ نے بجلی بلو میں میونسپل چارجز کی وصولی کے خلاف حکم امتنا میں توصیح کر دی کی ایم سی کے وکیل نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی بجلی کے بلو میں میونسپل چارجز کی وصولی کے خلاف مزید سماعت 26 مارچ تک ملتوی کراچی کے علاقے نوٹ نازم آباد بلاک ایج سے دو کم عمر بہن بھائی مبینہ طور پر لا پتا بچوں کی والدہ کا کہنا ہے کہ بچے رات گیارہ بجے برگر لینے نکلے تھے اب تک واپس نہیں آئے شوہر سے نو سال پہلے الہتگی ہو چکی ہے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے وہ دوبائی شفٹ ہو گئی ہے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں والدہ کے بعد چھوڑا ہوا تھا پولیس کے مطابق بچوں کی کسٹیڈی کے لیے والدین میں تنازہ چل رہا ہے واقعے کی مختلف پہلوں سے تفتیش کی جا رہی ہے کراچی کے علاقے بفر زون سیکٹر پندرہ اے میں فرپانچ سے خاتون کی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا واقعے کی جگہ سے تیس بور پسٹال کا خال بھی ملا ہے خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی لگی مروت میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت پر احتجاج مظاہرین نے لانش سڑک پر رکھ کر انڈس ہائیوے بلوک کر دی مظاہرین کا کینہ ہے کہ پولیس نوجوان کے قاتل کا الزام منشیات فروشوں پر ڈال کر غلط بیانی کر رہی ہے پولیس کا موقف ہے کہ ملزم کو منشیات کیس میں گرفتار کیا گیا تھا جو منشیات فروشوں کی پولیس گاڑی پر فائرنگ سے حلاق ہوئے کھٹھا کے سمندر میں لاپتہ ماہیگیروں کی تلاش کے لیے پاک بہریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آپریشن جاری آئی اس پی آر کے مطابق اب تک بارہ ماہیگیروں کی لاشیں سمندر سے نکالی گئی ہیں دو لاپتہ ماہیگیروں کی تلاش جاری ستر فیصد پاکستانیوں کی مخلوط حکومت بنانے کی مقالفت ایک ہی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کا مشورہ دیا بیس فیصد کی مکمل حمایت مخلوط حکومت کو ملکی مسائل کے حل کے لیے ضروری کہا گیلپ پاکستان نے تقریباً چار ہزار ووٹرز کی رائے پر ببنی ایکزٹ پول جاری کر دیا سروے میں چھالیس فیصد کا نئی حکومت سے بجلی تعلیم صحت روزگار سمیت عوامی مسائل کے حل پر سب سے پہلے توجہ دینے کا مطالبہ تئیس فیصد نے ایمان اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے اٹھارہ فیصد نے پاکستان کو جدید اور طاقتور ملک بنانے جبکہ تیرہ فیصد نے تعلیم یافتہ افراد کو حکومت بنانے کا موقع دینے کا کہا غزہ پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری دیر البلہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہو گئی غزہ شہر میں اسرائیلی حملے میں دو فلسطینی شہید چار بچے زخمی ہان یونس میں بھی بمباری عالمی دارہ خوراک کا امدادی قافلہ شمالی غزہ پہنچ گیا یورپی یونین کا کہنے ہے کہ اسرائیل بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے مقبوضہ بیت المقتص میں اسرائیلی پولیس کی فائرنگ سے فلسطینی بچے سمیت دو افراد شہید تین زخمی جنین کے سرکاری اسپتال میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شہید پانچ زخمی ہوئی غزہ کے بچوں کی پاکستانی قوم کو رمضان کے مبارک بات پاکستان کے نام خصوصی پیغام میں غزہ کے بچوں نے غزہ کی دردناک صورتحال بھی بتائی کہا غزہ کے لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی ہے اور نہ ہی صاف پانی غزہ کی سڑکوں پر لاشیں سڑنگی ہیں غزہ میں ہر طرف خوف اور دہشت ہے معصوم بچوں نے سوال کیا کہ کیا غزہ کے بچوں کے دوسرے بچوں کی طرح کوئی حقوق نہیں ایج پیل پی ایسل نائن کا لیگ مرحلہ مکمل ایونٹ میں کل پشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کے درمیان کوالی فائر کھیلا جائے گا میچ کی فاتح ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا جمعہ کو کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلامباد یونائٹڈ ایلیمنیٹر ون میں مدد مقابل ہوں گے کامیاب ٹیم ایلیمنیٹر ٹو میں کالیفائر میچ ہارنے والی ٹیم کا سامنا کریں کرکٹ کے دیوانوں کے لیے ایک اور اچھی خبر نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلنے چودہ اپریل کو اسلامباد پہنچے گی سیریز کے ابتدائی تین میچز اٹھارہ بیس اور اکیس اپریل کو راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے آخری دو میچز پچیس اور ستائیس اپریل کو غذافی سٹیڈیم لاہور میں ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیڈیول جاری کر دیا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کا یہ سترہ ماہ میں پاکستان کا تیسرا دورہ ہوگا اور دو محول دوست لوگوں کی جوڑی بھی دل کا رشتہ ایپ نے بنا دی اپڈاباد کے امتیاز محولیات پر ریسرچ کر رہے تھے اور نتاشا بلغاریا میں نیچر لف کے نام سے وی لاؤکس کرتی تھی دونوں کی ملاقات دل کا رشتہ ایپ پر ہوئی ایک دوسرے کو جاننے کے بعد نتاشا پاکستان آئیں تو یہاں کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوئیں کہ شادی بھی یہیں کر لیں